ماشاءاللہ یہ بھی کتنی اچھی طرح سے پھول چکی ہے اور اس طریقے سے اسے پکڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی بہت ہی زبردست اور سب کی پسندیدہ چکن شوارما کی ریسپی کے ساتھ یہ شوارما کی ریسپی میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بنا نہ بتاؤں گی ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مد کیجئے گا اینڈ تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے آئیے چلتے ہیں اور ریسپی شروع کرتے ہیں شوارما بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پیٹا بریڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم بنائیں گے ڈو یہ چار پیالی میں نے میدہ لیا ہے اس کو میں نے چھان لیا تھا اچھی طرح سے یہ ایک ٹیبل سپون چینلی ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے اور یہ ایسٹ ہے یہ میدے کو پھلانے کے کام آتی ہے یہ میں ون ٹیبل سپون لوں گی دو چمچ آئل ٹیبل سپون میں ہے اب یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دودھ ہے نیم گرم دودھ لینا ہے اور ڈو کو نہ بہت زیادہ سخت بنانا ہے اور نہ بہت زیادہ نرم اب چمچ کا کام ختم ہو چکے اب اسے ہاتھ سے گون دیں گے اور اس پوائنٹ پہ دو چمچ آئل کے دو ٹیبل سپون میں پھر شامل کروں گی اس کے اوپر اور اب اسے اچھی طرح گوند لوں گی دس منٹ تک آٹے کو گونتے ہوئے مجھے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھی طرح سے آٹا گوندہ جا چکے اب تھوڑا سا آئل لے اس برطن کو لگا لینا ہے اور کوشش کریں کہ یہ دو جو ہوتی ہے یہ اسی برطن میں رکھیں جس کا ڈکن باندھ ہونے والا ہوتا کہ اس کے اندر ہوا نہ آئے نہ جائے اور گرمیوں کے موسم میں اسے رکھیں باہر ہی رکھ دیں بیشہ گرمی کی جگہ پہ یہ رائز ہو جاتی ہے لیکن سردیوں کے موسم میں اسے کسی گرم جگہ پہ رکھیں اور کوئی کپڑا وغیرہ اوپر ڈال دیں اب اس کے اوپر بھی آئل لگا دیں گے اب اسے کور کار کے ایک گینٹے کے لیے چھوڑ دیں گے دو کو رکھیں ایک گینٹہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح رائز ہو گئی ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم سیٹ کر لیں گے تھوڑا سا میدہ یہاں ڈسٹ کروں گی اور اس کو ہم برابر ہی سمیں کر لیں گے جتنی بھی ہم روٹیاں بنانا چاہتے ہیں اب اسی طرح ساپ کے پیڑے بنا لیں گے اب ایک پیڑا لیں گے اور باقیوں کو اوپر سے کور کار دیں گے اس کی ہم روٹی بے لیں گے تھوڑی اسی موٹی راہ کے جتنی ہم روٹین میں روٹی بکاتے ہیں اس سے تھوڑی موٹی راہ کے یہ اب بلکل روٹی ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی موٹی ہے اور یہاں پہ ایک میں نے پیپر لے لیا اس کے اوپر ہلکا سا میدہ میں نے ڈسٹ کر لیا تاکہ اس کے ساتھ نہ جڑ جائے اس کے اوپر رکھیں گے اور اسی طرح سے دوسری روٹیاں بھی ریڈی کریں گے اور اس کے بعد اوپر سے کور کار کے اس کو ہم نے دس منٹ تاک روٹی کو ریسٹ دینا ہے روٹیوں کو رکھے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اب توا چڑھا لیں گے چھولے پہ اور اسے ہم ہلکا سا گرم کریں گے توا ہلکا سا گرم ہو چکا ہے آہستہ سے اس روٹی کو ہم اوپر ڈالیں گے اور ہلکی آنچ پہ ہی اسے پکنے دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے پھولنا شروع ہو گئی ہے آہستہ سے اس کی سائیڈ چینڈ کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست پک چکی ہے اب اسے اتار لیں گے اور اسی طرح باقی روٹیوں کو بھی پکا لیں گے یہ آخری روٹی بھی ریڈی ہو چکی ہے اتار لیں گے اور ہلکا ہلکا آئل لگائیں گے ان کے اوپر بس ایک ایک سائیڈ پہ سب روٹیوں کو آئل لگا لیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں توڑ کے آپ کو دکھاتی ہوں کتنی زبردست یہ پکی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم دوسرا کام تیار کریں گے بریڈ کو ہم ریڈی کر چکے ہیں اور یہ میں نے چکن لیا تھا بون لیس یہ لیا تھا میں نے آدھا کلو اور اس کو ایسے سلائس میں کٹ لیا ایسے ہی انہوں نے کٹا ہوتا ہے تاکہ میرینیشن اندر تک پہنچے اور یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون ہے لسن ادرہ کا پیسٹ یہ ایک ٹیبل سپون ہے اور یہ تکا مسال ہے یہ بھی ایک ٹیبل سپون ہے اور نمک ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے اور یہ گرم مسال ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے کیونکہ اس میں بھی نمک مرچ سارا کچھ موجود ہوتا ہے یہ وائٹ سرک ہے یہ دو چمچ اس میں شامل کروں گی ٹیبل سپون یہ سویا سوس ہے یہ تقریباً ون ٹیبل سپون میں اس میں شامل کروں گی اور یہ مسالہ اچھی طرح سے ہم ان پیسٹ پر لگا دیں گے اب اس کو تقریباً دس منٹ تاک یہ آدھا گینٹہ ہم چھوڑ دیں گے جتنا بھی آپ اس کو چھوڑ دیں گے اتنے اس کا رزلٹ اچھا ہوگا ہم اسے آدھے گینٹے کے لیے چھوڑ دیں گے چکن کو رکھے ہوئے آدھا گینٹہ ہو چکا ہے اب یہ میں نے پین لے لیا ہے اور اسی طرح سلائس کو ہم اس پر پکائیں گے دو دو تین تین منٹ ہم ایک سائیڈ سے لگاتے ہوئے بار بار اسے چینج کریں گے اور تقریباً ٹوٹر اس کو دس منٹ تک ہم لگائیں گے تاکہ اچھی طرح اندر تک پک جائے بزار والوں نے تو سٹینڈ لگایا ہوتا ہے وہ سلاہ کے اوپر بنایا ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ آہستہ آہستہ آگ میں پکتا رہتا ہے ہم بھی آہستہ آگ میں پکائیں گے لیکن اس طرح توے یا فرائی پین کے اوپر یہ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے گی کا اور اس کو پکتے ہوئے تقریباً ہو گئے ہیں پانچ منٹ اور اب جو پانچ منٹ ہم نے پکانا ہے وہ ہم اس طریقے سے اس کو توڑیں گے ریشے ریشے کریں گے چکن کے میں نے چھوٹے چھوٹے ریشے کر لیا اور مزید اس کو پانچ منٹ تک پکا لیا اب یہ بلکل ریڈی ہے اتار لیں گے اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے بریڈ بھی ریڈی ہو چکی ہے چکن بھی ریڈی ہو چکی ہے بندگو بھی میں نے کٹ لیا اور یہ مایونیز ہے یہ ریڈ کٹی ہوئی مرچ کے چار چمچ میں نے لے کے دو چمچ اس میں میں نے سرکے کے شامل کیے ہیں اور ہاف تی سپون میں نے اس کے نمک کا شامل کیا اور یہ ہم نے اس کی چٹنی بنا لیے جو اس میں استعمال ہوتی ہے اب ایک ہم لیں گے بریڈ اور اس میں سب سے پہلے مایونیز اس کے اوپر جتنا سپائس ہی آپ بنانا چاہیں یہ والا سرک مرچ کا جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے اب اس کو اچھی طرح اوپر پیسٹ کر دیں گے اب جو بندگو بھی ہم نے کٹی ہے اور جو چکن ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے اب دوبارہ سے ہم سلاد کی ادھر لیئر لگائیں گے پھر چکن کی اور اس طریقے سے اسے پکڑ کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست شوارما ریڈی ہوا ہے اسی طریقے سے ہم باقی بھی ریڈی کر لیں گے بہت ہی کم بجٹ میں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بننے والے مزے دار جے چکن شوارما ریڈی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی آج کی یہ ریسپی بہت زیادہ پسندائی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس طرح کی ریسپی آسانی کے ساتھ گھر میں بنا کے انجوائے کر سکے ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تک کے لیے ویڈی جھانڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ